موسیقی 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 کرتا ہوں مائنڈ سے اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو لیور سے ریلیٹیڈ کوئی پرابلم ہے انڈائیزیشن کی پرابلم ہے ان لوگوں کو مائنڈ ان کا بہت زیادہ انسٹیبل رہتا ہے کسی کام کو کرنے کی اکشا نہیں ہوتی ہے بلکل ایسا لگتا رہتا ہے کہ اب کیا کریں اب کیا کریں کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو لیور کے کاران کانسٹیپیشن ہو گیا اب مالی جی کسی پیشنٹ کو کانسٹیپیشن ہے تو اس کا من ہی نہیں لگے گا کسی کام کو کرنے میں ایک پرکار کی ڈیسپونڈینسی اس کے اندر ڈیبلپ ہو جاتی ہے انکشہ ڈیبلپ ہو جاتی ہے کہ وہ کسی کام کو نہیں کرنا چاہتا ہے من نہیں لگتا ہے آفس میں جا کے بیٹھ جائے گا اور وہ کام نہیں کر پائے گا کام کرنا بھی چاہے گا تو کام کرنی کی اکشا نہیں ہوگی ریسٹ لیس نیس اس کے اندر رہے گی کبھی یہاں چلا جائے گا کبھی وہاں چلا جائے گا اپنے اندر اپنی جو انرجی ہے اس کو اچھا محسوس نہیں ہوگا یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اس پیشنٹ کے اندر رہتی ہیں کیونکہ اس کو انڈائیجیشن ہے یدی ہم اس کے ہیڈ کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو انڈائیجیشن کے کاران سردارد ہوتا ہے ٹھیک یہیسی ہی کنڈیشن اس پیشنٹ کی بھی ہوتی ہے اور اس کو بھی انڈائیجیشن کے کاران ہیڈ ایک کی پروبلم ہوتی ہے ہیوی نیس ہوتی ہے سر میں بہت زیادہ ہیوی ہیوی فیل ہوتا ہے اس کو سر بہت زیادہ بھاری لگتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے اندر سے بہت زیادہ پریشر ہو سر میں اور اس کو کام کرتے نہیں بنتا ہے گڈینیس آنے لگتی ہے تھرابنگ پین ہونے لگتا ہے یعنی اندر سے ایک دم بھاری جیسا پین ہوتا ہے اندر سے کچھ چیز فٹ رہی ہو اس طرح کا اس کو فیل ہوتا ہے خاص طور سے یہ جو درد ہوتا ہے وہ سر کے اس حصے میں بہت زیادہ ہوتا ہے ہیوی نیس ہوتی ہے اور تھرابنگ پین ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم دیکھیں دوستوں کی آنکھیں جو اس کی پیشنٹ کی ہوتی ہیں ان میں ایک یلوش ریڈ ٹنج دیکھنے کو ملتی ہے خاص طور سے یلوش نیس اس میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ جیسا کی میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو لیور ریلیٹیڈ پرابلم ہے لیور اس کا صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے جس کے کارن اس کو بائل جو پیگمنٹ ہے جسے ہم سیرم بلی روبین سامانے بھاشا میں بولتے ہیں وہ جو سیرم بلی روبین ہے وہ بڑھنے لگتا ہے اور سب سے پہلے جو اس کا ایفیکٹ چونکہ ہماری آنکھوں کا رنگ سفید ہوتا ہے تو پیلا رنگ یہاں سب سے پہلے دکھائی دینے لگتا ہے اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اسکلیرہ جسے ہم کہتے ہیں آنکھوں کا سفید بارٹ اس کو جو کہتے ہیں یہ اسکلیرہ ہوتا ہے دوستو تو یہ اسکلیرہ اس کا پیلا پڑ جاتا ہے اس کے بعد یدی ہم دیکھیں دوستو اس کی ناک کی یدی ہم بات کرتے ہیں تو یہ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو کنٹینیویسلی ڈسچارج ہوتا ہے وارٹری ڈسچارج ہوتا ہے تو کالمیگ کا یوز ہم ان لوگوں میں کر سکتے ہیں جن کو allergic rhinitis کی پرابلم ہے یعنی کی ان کو لگاتار سردی بنی رہتی ہے اور سردی کے کاران آنکھ سے اور ناکھ سے خاص طور سے ناکھ سے زیادہ پانی آتا ہے تو وارٹری ڈسچارج کے کیسز میں جو ناکھ سے بہت زیادہ آتا ہے پانی ان کیسز میں ہم انڈرو گرافیس پینیکولیٹا یعنی کی کالمیگ کے مدہ ٹنچر کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کی دس بوند صبح اور دس بوند شام کو تھوڑے سے گنگونے پانی میں یعنی کی لیوک وارم وارٹر جس کو ہم کہتے ہیں اس گنگونے پانی میں ملا کر ہمیں اس پیشینٹ کو دے سکتے ہیں جس سے کی اس کا جو allergic rhinitis جیسی جو اس کی condition ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے ناکھ سے جو پانی آ رہا ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے یدی ہم اس پیشینٹ کے موہ کی بات کرتے ہیں دوستو تو اس کو ایک burning sensation ہوتا ہے ایک dryness ہوتی ہے اس کو اس کے پورے موہ میں اور گلے میں dryness کا sensation ہوتا ہے اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کو indigestion کی problem ہے اس کا جو کھانا ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں پچ رہا ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ان کا موہ کڑوا بنا رہتا ہے اور اس کڑوے پن کے قارن انہیں کسی چیز کا سواد نہیں آتا ہے موہ سوکھا رہتا ہے گلے میں ان کو جلن ہوتی ہے یدی ہم ان پیشینٹ کی جیب چیک کرتے ہیں یعنی کی تنگ چیک کرتے ہیں تو تنگ ایک دم white coated ہوتی ہے ایک اور medicine ہوتی ہے دوستوں homeopathy میں جسے antem crude کہا جاتا ہے antem crude کے جیسے ہی symptoms اس کالمیگ جو medicine ہے اس میں ملتے ہیں اور جس طرح سے antem crude کے patient کی جیب ہوتی ہے وہ white coated ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح کالمیگ کے patient کی جیب بھی white coated ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ دیم abdomen کی بات کرتے ہیں تو اس کو بلکل بھی بھوک نہیں لگتی ہے اب جس کو digestion کی problem ہوگی جس کو indigestion ہوگا جس کا کھانا صحیح طریقے سے نہیں پچ رہا ہے اس کو 100% بھوک نہیں لگنے والی ہے تو یہ جو patient ہوتا ہے اس کو بلکل بھی feeling نہیں ہوتی ہے کہ اس کو تھوڑی سی بھی بھوک ہے بلکہ بھوک نہ ہونے کے کارن اس کے پیٹ میں bloating ہوتی ہے heaviness ہوتی ہے بہت زیادہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ پیٹ بہت زیادہ بھاری ہو رہا ہے اس condition میں ہم endrographis کا use کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ پیلیا کے cases میں endrographis کا use بہت زیادہ سکسیس کے ساتھ کیا جاتا ہے تو جن لوگوں کو پیلیا کی شکایت ہوتی ہے ان لوگوں کو carduos merinus کے mother tinger کے ساتھ endrographis کا mother tinger use کرنا چاہیے یعنی کالمیگ کا mother tinger use کرنا چاہیے اور دونوں mother tinger کی 10-10 wounds دن میں 3 مار آدھے cup یا 1 cup پانی میں ملا کر جن کو پیلیا کی شکایت ہو ان patients کو دینا چاہیے اس کے علاوہ دوستوں اب چونکہ ان کا liver جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے تو liver جو ہے وہ enlarged ہو جاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے اس کو ہم سامان نبھاشا میں کہتے ہیں کہ liver میں سوجن آ جاتی ہے تو جن لوگوں کے liver میں سوجن آ گئی ہے یا ان کو fatty liver بن گیا ہے یا liver جن کا بڑا ہو گیا ہے صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے ان لوگوں میں ڈس بوند صبح اور دس بوند شام کو آدھے cup یا 1 cup گنگونے پانی میں ملا کر ہم دے سکتے ہیں پیلیا کے cases میں ہمیں دن میں 3 بار دینا چاہیے اور سامان نبھر کی سوجن میں کیبل صبح اور شام کو دینا چاہیے اس کے ساتھ ہی ان کو چیسٹ میں برننگ کی پرابلم ہوتی ہے چونکہ ان کا جو کھانا ہے وہ ڈائیجیسٹ نہیں ہو رہا ہے تو جو acid ہے وہ regurgitate ہوتا ہے یعنی کی واپس مو میں آتا ہے اس کو regurgitation of food بولا جاتا ہے تب اس condition میں burning ہونے لگتی ہے اس acid کے کاران isofagitis لوگوں کو develop ہو جاتا ہے یعنی کی isofagus میں ہونے والا inflammation جسے isofagitis بولا جاتا ہے یہ patient میں ہو جاتا ہے اور انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تب اس condition میں ہمیں endrographis کا use یعنی کی کالمگ کا use کرنا چاہیے یعنی ہم اس patient کے stool کی بات کرتے ہیں یعنی اس کے مل کی بات کرتے ہیں تو کبھی اس کو constipation ہو جاتا ہے دو دو تین تین دن تک یہ fresh ہونے نہیں جاتا ہے اور کبھی اس کو diarrhea ہو جاتا ہے یعنی کی ایک دم پتلا مل اس کا ہونے لگتا ہے خاص طور سے اس کا جو مل ہوتا ہے اس کا جو color ہوتا ہے وہ dark yellow color کا ہونے لگتا ہے یا پھر clay colored ہونے لگتا ہے brown dark brown color ہونے لگتا ہے اس کا کاران ہے جو اس کا serum bilirubin ہے وہ stool کے ساتھ بہت زیادہ ماترہ میں نکلتا رہتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کو stool جانے کی بار بار اکشہ ہوتی ہے یعنی fresh ہونے جانے کی بار بار اس کو اکشہ ہوتی ہے لیکن وہ صحیح طریقے سے stool کو pass out نہیں کر پاتا ہے مل ستیاگ اچھے سے نہیں کر پاتا ہے hard stool ہوتا ہے ایک دم کڑک stool اس کا ہونے لگتا ہے یہ ساری indigestion سے related problem ہے تو دوستوں ابھی تک آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ کارل میگ indigestion سے related problems کے لیے کتنا زیادہ useful ہے اس کے علاوہ دوستوں کارل میگ کا use fever کے cases میں بہت زیادہ success کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کا جو patient ہوتا ہے اس کو جب بخار آتا ہے تو intermittent fever ہوتا ہے intermittent fever کا مطلب ہوتا ہے کہ کبھی بخار آیا دو تین گھنٹے بخار رہا پھر اس کے بعد چلا جاتا ہے پھر دو تین گھنٹے بعد بخار آ جاتا ہے پھر اس کی body تھنڈی ہو جاتی ہے کچھ سمجھ کے لیے اور پھر بخار آ جاتا ہے اس طرح سے اس کا intermittent fever ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی یعنی اس کا جو بخار ہوتا ہے اس میں ایک periodicity دیکھی جاتی ہے یعنی کہ اس کا بخار جو ہوتا ہے وہ صبح گیارہ بجے کے آس پاس آتا ہے پھر اس کے بعد دو تین گھنٹے رہے گا پھر بخار اتر جائے گا اور پھر شام کو سات آٹھ بجے آتا ہے بخار تو اس طرح کا بخار اس patient میں دیکھا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کی پوری body میں اسے جلن کا sensation ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ بخار کے cases جن میں کی سردی زکام کے ساتھ بخار آ رہا ہوتا ہے infection کے کارن بخار آ رہا ہوتا ہے لو لگنے کے کارن بخار آ رہا ہوتا ہے یا پھر پیلیا کے کارن بخار آ رہا ہوتا ہے چونکہ پیلیا بھی ایک infective disorder ہے infective disease ہے اس کے کارن یدی اس patient میں بخار آ رہا ہے تو اس condition میں بھی کالمیگ کا use بہت ہی زیادہ success کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کا جو patient ہوتا ہے دوستو اس کی urine yellow color کی ہونے لگتی ہے ٹھیک اسی طرح ہے جس کارن سے اس tool اس کا yellow color کا ہونے لگتا ہے ٹھیک اسی پرکار urine میں serum bilirovin کی access ہو جانے کے کارن اس کی جو urine ہے وہ بھی yellow color کی ہو جاتی ہے تو دوستو آج کے لیے فیلحال اتنا ہی آگے کے ویڈیوز میں میں آپ سے بات کروں گا کچھ نئی بیماریوں کے بارے میں اور کچھ نئی homeopathic دواؤں کے بارے میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت